بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے میرے ویڈیو تھوڑی سے امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جو ابھی بخرائید کا وقت چل رہا ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یعنی کہ ہم اپنا جانور اس لیے لا رہے ہیں مہنگے سے مہنگا کیونکہ ہمیں شو آف کرنا ہے محلے والوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنی مہنگی گائے لی ہے یا خاندان والوں میں مشہور کرنا ہے کہ ہمارے گھر اتنی مہنگی گائے آئی ہے مطلب اب ہم جو ہے قربانی اس لیے کریں گے کہ ہم اپنی اچائی یا اپنا بینک بیلنس دکھا سکیں کسی کو یا لوگ آپ کو دیکھ کے یہ بولیں کہ یہ لوگ تو بہت امیر ہیں اگر ہم یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں تو ہمیں ڈیلی ویڈیوز مل رہے ہوتی ہیں کہ اے پچھتر لاک کی گائے اسی لاک کی گائے یہ پچاس لاک کی گائے یہاں تک کہ ایک کڑوڑ کی گائے مطلب اس لیے قربانی ہے کہ تم مہنگی سے مہنگی گائے خریدو اور اپنا نام کماؤ یا محلے میں ایک ایسا مخصوص گھر بنا لو اپنا کہ لوگ دور دور سے دیکھنے آئے کہ یہاں ایک کڑوڑ کی گائے آئی ہے اس لیے قربانی کرنے کے لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش میں دالا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو اس لیے اپنے گھر کے آگے ایک بڑا سا ٹینٹ لگا دینا اور اس میں جانوروں کو رکھنا تاکہ دور سے لوگ دیکھ لیں کہ یہاں پہ زیادہ جانور ہیں اپنے بچوں اپنے گھر والوں کو دکھانا لے جا لے جا کر یہ طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے یہ ہماری خواہش ہونے لگ گئی ہے کہ لوگ آہا کے ہمارے جانور کو دیکھیں یہ ہم نے قربانی کا مقصد اور قربانی کا مطلب سمجھ لیا ہے کالا بادشاہ شیرو خان اس طرح کے نام رکھ رکھ کر ہم اپنے جانور کو دکھاتے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو ایسا جانور آیا ہے وہاں پہ ہم تمہیں دکھانے لے کے جا رہے ہیں بڑے سے بڑے کیٹل فارم میں مہنگے سے مہنگا جانور خرید کے لانا اور اس کا ٹیگ اپنے جانور پہ رگے رہنے دینا اس لیے کہ لوگ آ کے دیکھیں تو ان کو پتہ بھی تو چلے کہ ہم اتنے بڑے کیٹل فارم سے جانور لے کر آئے ہیں بڑے بڑے ناموں سے کیٹل فارم بنے پہ بنے چلے جا رہے ہیں کیٹل فارم میں جا کر اپنے جانور لینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جیب میں تقریباً ایک لاکھ سے اوپر کی رقم ہو ورنہ آپ اس قابل نہیں ہیں یا آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کیٹل فارم سے جانور لے پائیں یہ ہماری قربانی کا مقصد بنتا جا رہا ہے کیٹل فارم میں بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں ڈیلی نائنٹی پرسنٹ جو وہاں پہ رش لگاوا ہوتا ہے لوگوں کا وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں وہ بڑے بڑے جانور دیکھنے ہیں اور جانوروں کی قیمت بھی دیکھنی ہے ساتھ میں سب بتانے کا اور سب سمجھانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ قربانی جو ہے وہ دل سے کریں کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہماری جب نیتی خراب ہوگی تو ہماری قربانی کیسے قبول کریں گے اللہ تعالی جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہمیں دوسروں کو نیچہ دکھانا ہے تو پھر کیسے اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائیں گے قربانی کا بہت سواب اللہ تعالی نے رکھا ہے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے آپ کو نیکیاں ملیں گی اتنا سارا سواب صرف اس لیے آپ گوا رہے ہیں کہ آپ کو نمائش کرنی ہیں ان چیزوں کو سمجھیں اور اگر آپ کو بڑا چانور لے کر آنا ہے تو ضرور لائیں مگر قیمت بتا بتا کے دوسروں کا دل مت خراب کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور ہم سب کی قربانی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں آمی میری دعا ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اس سال اللہ تعالی ان کو اتنی توفیق دے دے کہ وہ لوگ کم سے کم ایک حصہ تو لازمی کریں